موسیقی ایک دوسرے وہ کافر کہہ رہے ہیں بیجی وہ کافر کہنا اتنا آسان ہے اچھا اگر وہ کافر ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے جہاں قدر تو نہیں سکھایا عبداللہ بن عبید سے پڑھ کے کون کافر ہوگا جہنم کے ساتھ قید خانے ہیں جہنم حتم لغا سعید سکر جہیم حاویہ سب سے نیچے حاویہ ہے اس میں منافق ہوں گے ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے ابو جہل جہیم میں ہے پتھر کا پجاری جہیم میں اور منافق حاویہ میں جو جہنم کی سب سے خوفناک آگئے حاویہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بس چینے سے لگ رہا ہے عبداللہ بن عبید کہ بیٹا عبداللہ پکہ مسلمان ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں کیا کرو گے کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے ادھر آجائے اب باپ یہ پانی پی رہا ہے کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے پی لے شاید تیر اندر ایمان آجائے کہ جا کہیں سے پیشاب لے آگو پی لوں گا ہی نہیں پی لوں گا میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس پیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے تم اس کی امت کو کرے اسے سلام نہ کرے تم فرقہ واریت میں پٹھ جاؤ تم کیا میسیج دے رہے ہو کوئی دنیا کے انسانوں وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دوں شاید بخشا جائے آپ نے کرتا اتار کے دیر کہتے ہیں تفا کرو منافع خبیص صبح اپنا کرتا دیا نماز جنازہ تیار ہوئے آپ آگے کھڑے ہوئے حضرت عمر آگے آگے کھڑے ہوئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے کہاں خبر ہے تو پھر کیوں کر رہے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کروں گا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا اب آپ نے کہا اگر میرے اللہ کہتا تو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف کرino Among Gar تو میں اس کا ستر دفعہ پڑھ لگا چھوٹا چھوٹا اختلاف کر یہ کافر ہو کافر کوئی جنت میں پھر جائے گا کس جامر ہے جنت ویلی پئی رہے جاو گئی اللہ کی کرنا ہے بین جنت پیشے گئے اس کو قبر میں متار چکے تھے آپ نے کہا باہر نکالو دوبارہ قبر سے نکالا آپ نے لواب نکالا موں کی تھوک اور اس کے موں میں ڈالی بخشش ہو جائے اس کام کو دیکھ کر ایک سو منافق نے کلمہ پر اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے زندگی پر کسی کو نہیں بتایا سب کو سینے سے لے